ناظرین جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ایک نعرہ لگتا ہے ایک موٹف سامنے آتا ہے ابھی پاکستان میں الیکشن ہوئے تو ہم سب نے سنا روٹی کپڑا مکان اور اس پر ایڈیٹ فلیور تھا نوکری کا بھی یہ نعرہ چلتا رہا سندھ میں بھی پنجاب میں بھی بلوچستان میں بھی سار صوبے میں ہر گلی بھلے میں لیکن ہمارے ہمساہ ملک بھارت کے اندر پچھلے ایک ماہ سے الیکشن جا رہے ہیں اور وہاں پر ایک نئی مانگ آگی ہے اور وہ نئی مانگ یہ ہے کہ ہمیں شراب چاہیے اچھی سستی اور ہمارے دور سٹیپس کے اوپر مانگ کرنے والوں نے جو دینے والے تھے ان کے سب نے جب یہ مانگ رکھی تو وہاں کے جو چیف منسٹرز ہیں انہوں نے پورا لاحے عمل بنا کے تو پیش کر دیا خان صاحب یہ کیسے کیسے مانگے چاہیے ہیں آپ کے مسائے ملک میں اچھا یہ ملک ملک کی بات ہوتی ہے کہ کیمپین چلتی ہے ریلی ہوتی ہے اپنے ووٹ لینے ہوتے ہیں ہر سیاسی پارٹی نے ہر سیاستدان نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اپنے حلقوں سے لوگوں کو ان چیزوں پہ لانا ہوتا جان سے ان کو امید ہوتی ہے ہمیں ووٹ مل جائے گا تو یہ جو ایک انڈیا میں ہو رہا ہے کہ وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں اب یہ چیز ایک بیچ میں آئی کہ اندرہ پردیش کے جو سابقہ چیف منسٹر تھے چندرہ بابو نائدو انہوں نے الیکشن کیمپین کر رہے تھے ان کی ٹی ڈی پی جماعت ہے جو اتحادی ہے بی جی پی کے تو کیمپین کر رہے تھے اس کیمپین میں اس نے کہا کہ یہ آنے والے وقتوں میں اگر آپ نے مجھے ووٹ دیا اور میری جماعت جو ہے جیت گئی اور میرا بندہ چیف منسٹر آ گیا اندرہ پردیش کا تو میں آپ کو شراب جو ہے نا بڑی اعلا quality کی شراب سستے دامون سستے نرخ نہیں ہوتے بھیکو ٹھیک ہے سستی شراب آپ کو quality والی سستی شراب یورین کونسل لیول تک اس نے جب یہ بات کی تو اس کی ریلی میں جو کافی لوگ تھے ان کے چہرے پہ ایک اس طرح کی رونہ کائی جیسے ہمارے ہاں کوئی الیکشن کیمپین چل رہی ہو تو کوئی وعدہ جب کرتا ہے اپنے ووٹر سے ٹھیک ہے تو ووٹر کے چہرے پہ جو خوشی آتی ہے وہی خوشی آندرہ پردیش کے ان ریلیز میں ان جلسے جلوسوں میں اس کیمپین کے اس اجتماعوں میں جہاں پہ ہی یہ چندرہ بابو نائدو یہ بات کر رہا تھا ان کے چہرے پہ سیتاں خوشی آ رہی تھی چندرہ بابو نائدو کہتا ہے کہ جو آج کل کا جو چیف منسٹر ہے مکھ منتری آندرہ پردیش کا اس کا تعلق ہے وائی ایس آر کانگریس پارٹی سے جگن مہن پریڈی وہ ہیں انہیں کہ اس نے جو چیف منسٹر ہے اس نے ساٹھ روپے کی شراب کو دو سو روپے میں بیچنا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی صحت کیوں گر رہی ہے یہ چندرہ بابو نائدو کہہ رہا ہے الیکشن ریلیز میں کہ آپ کی صحت کیوں گر رہی ہے آپ کی صحت خراب کیوں ہو رہی ہے آپ کو شراب ٹھیک نہیں مل رہی ہے میں آپ کو شراب ٹھیک دوں گا آلہ کولٹی کی شراب دوں گا یعنی کہ لوگوں نے ماننا شروع کر دیا ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ موسم ٹھیک نہیں ہے گندم میں گربڑ ہوئی ہے ملاوٹ ہوئی ہے آٹے میں ملاوٹ ہوئی ہے چاول میں ملاوٹ ہوئی ہے بکی چیزوں میں ملاوٹ ہوئی ہے تب ہماری صحت گرتی ہے نا بلکت انڈیا میں یہ ایک نیا ٹرینڈ آیا کہ وہ بتا رہا ہے آندھرہ پردیش کا صاحب کا چیف مینسٹر کہ جناب آپ کی جو صحت خراب ہو رہی ہے نا آپ کو شراب ٹھیک نہیں مل رہی اوکی میں آؤں گا تو آلہ کولٹی کی شراب ہو بھی سستی ملے گی اچھا خان صاحب یہ صرف آندھرہ پردیش میں مسئلہ نہیں ہے یہ شراب کی کہانی کوئی جیسی الیکشن سٹارٹ ہوئے تھے نا وہاں سے چلنا شروع ہوگی پہلے جو کجریبال صاحب تھے دلی کے سی ایم ان کو اور ان کی کبینہ کو جیل میں ڈال دیا گیا وہ بھی ایک شراب سکینڈل پھر وہ ریڈیز یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ اس بار کیا یہ کوئی الٹرا موڈرن ہو گیا یہ کیا ان کو کوئی اور ٹوپک نہیں ملا نہیں یہ جو چندرہ بابو نائیڈو ہیں جنہوں نے وعدہ کیا ہے پرامس کیا ہے کہ جی اگر آپ ہمیں ووڑ دیتے ہیں ہم حکومت میں آ جاتے ہیں تو آپ کو سستی شراب ملے گی اب یہ چندرہ بابو نائیڈو سے پوچھا جائے کہ آپ ہی کی اندرہ پردیش میں ایک صاحب ہیں جگن مہون ریڈی جو مکمنتری ہیں چیف منسٹر ہیں اور وہ انڈیا کا سب سے امیر ترین مکمنتری چیف منسٹر ہے جس کی ایسٹس اساسا جات جو الیکشن کمیشن آف انڈیا میں اس نے جمع کرائے ہیں وہ پانچ ارب تیس کروڑ ہیں جو بلکل ایسی ہے یعنی کہ تیس چیف منسٹر انڈیا کے ہیں ان سب کی اگر ملائی جائے نیٹ ورث اساسا جات کی تو دس ارب بنتی ہے دس ارب میں سے پانچ ارب تیس کروڑ کس کی ہے اندرہ پردیش کا جو یہ جگن مہون ریڈی ہے جو چیف میں سے جس کے خلاف چندرہ بابو نائیڈو بول رہا ہے اب بات یہ ہے کہ اسی اندرہ پردیش میں ایک اور پلٹیکلی ویری پاورفل فیملی ہے وہ بھی ریڈیز ہیں وہ تھے ماغنطہ سرینی وسولو ریڈی یہ والد صاحب کا نام ہے ٹھیک ہے رگاہوہ ریڈی اس کا بیٹا ہے اچھا یہ لوگ جو دونوں ریڈی تھے یہ جو باپ بیٹا کی فیملی ہے یہ بھی سیاسی طور پر بڑی پاورفل ہے مصدر چار دفعہ والد صاحب جو ریڈی کے والد ہیں وہ چار مرتبہ الیکشن جیت چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹریک ریکارڈ ہے نو ٹھیک ہے اس وقت سے الیکشن لڑتے ہیں جیتتے ہیں زیادہ مرتبہ جیتتے ہیں ایک بگر پکچر پہ آتا ہوں انڈیا is a big big country بہت زیادہ گروپت ہے وہاں پہ ٹھیک ہے کونی ان کی بہتر ہوئی ہے لیکن کیا باقی سارے مسئلے قدم ہو گئے ہیں کہ ہر سٹیٹ میں بات گمپر کے شراب کے پر ہی آ رہی ہے دلی لے لیں اتر پردیش لے لیں اندرہ ہر جگہ پہ یہی بات ہو رہی ہے خواہ صاحب یہ کیا کوئی سوسائٹی کے اندر کوئی بدلاؤ آیا ہے یا کوئی نئی چیز اس طرح کی اس کی ریزن کچھ بتائے میری سمجھ سے باہر ہے نہیں دیکھیں وہاں پہ جو سٹیٹس ہیں ماں صبح ہے چھے سٹیٹس تو چھے سٹیٹس میں شراب پہ پابندی ہے ٹھیک ہے باقیوں میں پابندی نہیں ہے ٹھیک ہے ویری کر رہا ہوتا ہے سٹیٹ ٹو سٹیٹ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے جو سٹیٹس ہوتی ہیں یا صوبے ہوتے ہیں یا ریجنز ہوتی ہیں ان کے اپنے اپنے کوکوانین ہوتے ہیں اس طرح انڈیا کے ہیں اب انڈیا میں یہ ہے کہ اٹھانہ کروڑ لوگ یہ وہ ایسٹی میٹ ہیں جو انڈیا کے اپنے وزارتیں جو ہوتی ہیں جن کا یہ کام ہوتا ہے انڈیا میں شراب پینے والے کتنے لوگ ہیں تو اٹھانہ کروڑ کا وہ بتاتے ہیں تو اس میں یہ ہوا ہے کہ اٹھانہ کروڑ بتاتے ہیں اب اس میں یہ بات ہے کہ سب سے زیادہ ریلیجیس ریلیجیس وائز بریک اپ جو ہے نا انڈیا کے بارے میں کہ سب سے از اکیس مذہب کے لوگ شراب پیتے ہیں پرسنٹیج وائز تو سب سے ٹاپ پہ آتا ہے کرسنز آتے ہیں اٹھائیس پرسنٹ اٹھائیس فیصد کرسن انڈیا میں شراب پیتے ہیں پچیس فیصد بودھسٹ وہ شراب پیتے ہیں دوسرے نمبر پر ہیں تیسے نمبر پر سکھ ہیں چوبیس پرسنٹ جو شراب پیتے ہیں چوتھے نمبر پر ہندو آتا ہے بیس فیصد سب سے یعنی کہ آگے آرہے ہیں نا آگے پھر جینز آتے ہیں جو چھ فیصد جینز شراب پیتے ہیں پھر مسلمانوں کی پرسنٹیج ہے پانچ پرسنٹ لیکن جو ہندو کی اپنے پرسنٹیج بتائی ہے عام پبلک اور میں تو یہی سمجھتا تھا کہ پہلے نمبر پر وہ ہوں گے نہیں نہیں پہلے نمبر پر تو کرسن ہے جس کی اٹھائیس فیصد ہے دوسرے نمبر وہ بودھسٹ ہیں یا تو نہیں کہ جس نے وہاں پر مسلمانوں کی تعداد عادی کر دی ہے جس نے وہاں پر وہ ایک الگ بلکو ڈسپیوٹ ہے ایک الگ بلکو ڈیبیٹ ہے اس کے لیے ہم الگ کر سکتے ہوں یہ دیٹا تو وہی سے نکلتا نہیں یہ اور اچھا ٹھیک ہے اب اس میں بات یہ ہے کہ جی آپ کا انڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تھرڈ لارجسٹ جیسے کہتے ہیں نا کہ سائز تھرڈ لارجسٹ سائز جو مارکیٹ کا سائز ہے وہ تھرڈ لارجسٹ ہے پوری دنیا میں شراب کی اور کنزمشن وائز وہ نوہ دنیا کا بڑا ملک ہے کنزمشن وائز الکوہل پیتے ہیں ٹھیک ہے ہر سال ایک کروڑ تیس لاکھ لوگ انڈیا میں کچھ اڈلٹ کی ایج ہوتی ہے نا جب آپ شراب پینا شروع کرتے ہیں پینے کے قابل ہو جاتے ہیں اس ہر سال ایک کروڑ تیس لاکھ لوگ اس گروپ کو ٹچ کرتے ہیں اس ایج میں جاتے ہیں خواہد سب یہاں پہ ایک سوال ہے انڈیا گورنمنٹ کندے پیسے کماتی ہے اس سارے کاروبار سے ٹیکس میں لیویز میں وہ کی بریگ ڈاون ہے تو وہ شیئر کرے وہ انڈیا کی گورنمنٹ یونین گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کماتی اچھا سٹیٹس کماتی ہیں سبائی کماتی ہیں اب اس میں میں آپ کو ٹاپ فائف کا بتا سکتا ہوں جو میں نے انہی کے محکموں سے نکالا ہوا ہے کہ جو ریبنیو شیئر ہوتا ہے جیسے اتر پردیش ہے وہاں ریبنیو شیئر جو ہے نا وہ تین سو سولہ عرب روپے سالانہ ہے تین سو سولہ عرب روپے سالانہ اور یہ جو اتر پردیش کا ٹوٹل ریبنیو کلیکشن ہے اس کا بائیس فیصد ہے بہت بڑا چنگ ہے یہ تو اور یہاں بی جی پی کے حکومت ہے اور بی جی پی کے حکومت اس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر جو ہے نا وہ بی جی پی کا ہے دوسرے نمبر پر کرناٹکہ آتا ہے جہاں دو سو دس عرب روپے کی ریبنیو کی آمدنی ہے شراب سے اور یہ پورے سوبے کا جو ریبنیو شیئر ہے وہ ایکیس فیصد ہے یہ بہت بہت ہے اس کے بعد تیسے نمبر میں مہاراشترا آتا ہے جہاں ایک سو پچھتر عرب روپے ہوں شراب کی سیل سے سوبہ کماتا ہے جو کہ آٹھ فیصد ہے پورے سوبے اس کے بعد تامل ناڈو آتا ہے تیہتر عرب روپے اور یہ نو فیصد ہے جو اس کا شیئر ہے اب اس میں ایک اور چیز ہے جس میں کہتے ہیں نا کہ شیئر ہونا کہ کس سوبے کے کتنی پرشنٹ لوگ الکوہل کنزمشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو مرد ہیں وہ اروچنال پردیش وہ تریپن فیصد الکوہل کنزمشن امام تریپن فیصد تلگنا میں ترتالیس فیصد ہے سکم میں چالیس فیصد ہے مانیپور میں اٹھتیس فیصد ہے گواہ میں سنتیس فیصد جارکن چتیشکڑ تریپورا ماغرپورا ہیماچل پردیش خان صاحب ان شوٹ ایٹس اب میجر چنک آف دیر اکونمی اور یہ سٹیٹ کی سٹیٹ دیکھیں سٹیٹ سے بھی روپر یونین میں کچھ نہ کچھ تو آتا ہی ہوگا نہیں نہیں وہ جو ایکسائز ہے نا وہ ایکسائز کا شوبہ ایکسکلوسیو لی سٹیٹ کے پاس ایکسپورٹ ہوگی رہا نہیں کرتے یہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں ان کی شراب جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے نا کہ انڈین میڈ انڈین لکر انڈین میڈ فورن لکر انڈیا ایسی شراب بھی بناتا ہے جو وہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے آپ کی لوکل کنزمشن بھی ہوتی ہے سوکھے بندے ہو ماشاءاللہ آپ سوکھے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں میں بھی سوکھا ہوں تو میں بھی کر سکتا ہوں اگر ہم دونوں سوکھے نہیں ہیں تو پھر ہم وہ جو دیسی ہوتی نا دیسی شراب کا ٹرم کیا استعمال ہوتی ہے کہ یہ ریجنل لکر ہے یا سٹیٹ لکر ہے اس کے پر بڑی سویر قسم کی پابندی ہے but it's available in every corner as and when جو جہاں پر آپ کو available ہو میں نے آپ سے بات کی بات تھوڑی سخت ہے آپ اور ہم دونوں نے ڈسس کیا کہ ان کے election campaign کا یہ حصہ بن گیا کیونکہ ان کی economy کا یہ بہت بڑا چنگ تھا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں tourism شراب کی بندش کھولے بغیر پروان چڑھ سکتا ہے یار پاکستان میں ایک شخص گزرا ہے ایک حکمران گزرا ہے ایک وزیراعظم گزرا ہے ایک public figure جو popular leader اپنے وقت کا سب سے بڑا popular leader تھا اس کا نام تھا ذلفقار علی بھٹو right اس نے کہیں ایسا یہ کہہ دیا تھا بس اتنا سا کہا تھا کہ میں تھوڑی سی پیتا ہوں جب تھک جاتا ہوں ٹھیک ہے ادائے قسم پورا پاکستان اس کے پیچھے پڑ گیا تھا اتنی سی بات پہ پورے کا پورا پاکستان اس کے پیچھے ایسے پڑا کہ آج تک کبھی کسی حکمران کو چیف منسٹر کو گورنر کو صدر کو وزیراعظم کو ہمت نہیں پڑی کہ وہ اتنی بات کر سکے کہ میں تھوڑی سی پیتا ہوں ابھی ایک سروے بھی ہوا کہ پاکستان عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر ہی کہ پاکستان کے جو ٹورزم ہے اور جو فورنرز آتے ہیں ان کو جو سب سے بڑی ایروں نے کپلین لانچ کی تھی وہ ان اویلیبیلٹی اف لکھر کی کی تھی ان کی عادت ہوتی ہے وہ آتے ہیں ٹورزم کے لیے وہ آتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے تو کہا گیا کہ کچھ جگہوں پر only for the foreigners یہ فسیلیٹی دے دی جائے اگر وہی فیڈبیک آیا اس کے اوپر اور اس چیز کو پول آٹ کر لیا گیا اس کا کوئی way out نکل سکتا ہے یہ صرف منافقت ہے منافقت کیوں ہے اگر میں کہوں کہ ہم کئی بیسیوں مرتبہ ہوا جنرلسٹ ہیں کتنا عرصہ مجھے ہو گیا چالیس سے چالیس سال سے اوپر ہو گئے ہیں یہ کئی دفعہ تیچ چیز تجربے میں آئی کہ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے ڈیول سٹینڈرڈ ہے دورہ میار ہم نے رکھا ہو گیا ہے پبلک کے سامنے ہم نے کوئی اور چیرہ لے کے آنا ہے پرائیویٹ گیزنگ میں بیٹھیں گے تو کوئی اور بات کر رہے ہوں گے کئی لوگ ایسے ہیں جو پرائیویٹ لی مجھ سے شیئر کیا کہ یار ہمیں یہ کم از کم بیر کھول دینی چاہیے لیکن وہ کہتے اتنی حمد نہیں کہ پبلکلی کریں انہیں کہ اگر ہم پبلکلی اس بات کو تھوڑا سا دیں نا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اگر یہ بھی بات کر لیں انہیں کہ ساڑے ملیہ لے ساڑے خلاف ہو جائیں گے ہمارے علاقے میں رہنے والے خلاف ہو جائیں گے سٹیٹ حکومت دور کی بات ہے وہ تو دور کی بات ہے یہ ہو جائیں گے تو ہمارے ہاں یہ ہوا جیسے ایک سردار عارف نہ کہی تھے جو چیف منسٹر پنجاب تھے ٹھیک ہے ایک دن اس نے کیا کیا وہ ایم پی اے پکڑا گیا ایم پی اے کا بیٹا پکڑا گیا شراب کے کیس میں وہ تھانے میں چیف منسٹر خود پہنچ گیا سردار عارف نہ کہی چھڑوانے کے لئے چھڑوانے کے لئے اس کے بعد پہلا کیا ہوا تھا میڈیا نے ناک میں دم کر دیا اگلے تین چار پانچ دن تو پاکستان میں کیا ہورا کیا نہیں ہورا وہ ڈسکس نہیں ہوا تھا صرف یہ ہوا خوش چیف منسٹر شراب بنی شرابانہ سے آپ پہنچ گیا اس کا تھا کہ وہ میسیج دینا چاہتا تھا کہ پائی ہے ہور بڑے مسئلے اگر انہیں ارتے توجہ دیو صحیح صحیح ہور بڑے مسائل ہیں ہمارے پاکستان میں زندہ رہنے کے لئے بڑے مسائل ہیں ان کے اوپر ہمارا فوکس شاید اس طرح سے نہ ہو جتنا ہمارا فوکس اس پہ ہوتا ہے شراب پہ دبائی کو آپ لے لیں کیا مسلمان ملک نہیں ترکی کو لے لیں کیا مسلمان ملک نہیں اس طرح کے کئی مسلمان ملک ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ٹورسٹ آ رہا ہے باہر سے اس سے ہماری ایکانومی کو سپورٹ ملے گی یہ جب آتا ہے تو بھائی وہ مسلمان نہیں ہیں ان کے ہاں پابندی نہیں ہے انہوں تو دیو اس کو تو دیو خان صاحب یہ اور آپ ایمیریٹس میں فلائی کرے اگر آپ کی کنیکٹنگ فلائیڈ ہے نا یوکے کی یو ایس اے کی تو وہ آپ سے پہلے لکھوا لیں گے اور وہ دیکھ لیں گے جی آپ یوکے جا رہے ہیں یو ایس اے جا رہے ہیں تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا ڈرنگ کرنا ہے لیکن پاکستان تو آپ کو مہنی نہیں سرف کیا جاتا ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر جس نے جانا ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ پریزنٹیشن لے کے آنے ہیں آپ ایک بات رکھیں ریکارڈ پر بات لانے والی ہے ذرا پاکستانیوں کو باہر کے ائرپورٹ پہ اترتے دیکھیں صحیح اور پھر ڈیوٹی فری شاپ میں جاتے ہوئے دیکھیں آپ پرسنٹیش نکال لیے گا اترتے بھی یہ جہاز تھا جہاز میں پروپورشنیٹی کہ یورپین اتنے سوار تھے انڈیا نے اتنے سوار تھے پاکستانی اتنے سوار تھے یہ اترے ائرپورٹ پہ ڈیوٹی فری شاپ خدا کیا سوار پرسنٹیش نکال لے گی ہم لوگ ٹاپ پہ ہوں گے وجہ کیا ہے کہ یہاں پر ہم کہتے ہیں اتھے جا کے خانو وہاں تو اترنے کی بات کیا ہے واپسی بھی آتے ہوئے بھی لہور ائرپورٹ کے اوپر سلام آفاد ائرپورٹ کے اوپر کرچی ائرپورٹ کے اوپر شراب کی ایک بوتل کسٹم سے نکلوانے کا پانچ ہزار پیہ لیا جاتا ہے اچھا وہ پانچ ہزار پیہ تو لیا جاتا ہے میں نے زندگی میں چونکہ جو آپریٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں آپریٹنگ ایجنسیز ائرپورٹ لے لو ائرپورٹ میں ایک ایجنسی تھوڑی ہوتی ہے سیول ایویشن جو گارڈینز ہیں سیول ایویشن پی آئی اے ایف آئی اے ایمیگریشن کسٹمز اے ایس ایف اپنا یہ انٹی نارکوڈیکس فورس کتنی ایپریٹنگ ایجنسی لوگ ان سے پوچھ لینا جاؤ گا کہ جو ڈیمانڈ آتی تھی سفارش وہ بلا کیا آتی تھی کہ ساڑا پرا آ رہا ہے ساڑا دوست آ رہا ہے ساڑا کزن آ رہا ہے یار کو دو بوتنا تین بوتنا چار بوتنا ذرا کہہ دیو گھنسر کہہ دیں گا سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہوتی تھی سفارش کے لیے یہ اس چیز کے لیے نہیں ہوتی تھی کہ سونا لے کے آ رہا ہے وہ سمگل شوڑا کوئی ایٹم لے کے آ رہا ہے وہ صرف اس کا رہا ہے بار سے آ رہا ہے تو انہوں دو چار بوتنا پھڑ نہیں آنا تھی تو یہ دیٹین کیونکہ یہاں پہ لاؤ رہا ہے کہ دیٹین کر دیا جاتا ہے سب ہم کو ریکاور ہو جائے نا شراب ٹائپ کی چیز تو یہ دیٹین کر لیتے ہیں بندے کو بھی اور سمان کو بھی بندے کو اتنا زیادہ نہیں سمان تو دیٹین ہوتا ہی ہوتا ہے بندے کو دیٹین بھی کرتے ہیں لیکن دیٹین کیے بغیر چھوڑ بھی دیتے ہیں آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں دن کے وقت دلی کی میں بات کر رہا ہوں باقیوں کا نہیں میں پتا دلی کی بات کر رہا ہوں دن کے وقت یہ گاڑی چلا رہا ہے آپ پیسنجر سیٹ میں بیٹھے ہوں آپ بیئر پی سکتے ہیں ڈرائیمنگ سیٹ والا بیئر پیئے گا پکڑا جائے گا آپ پیسنجر سیٹ پہ بیٹھے ہیں آپ بیئر پی رہے ہیں پاکستانی ایسے ہوتے ہیں کہ پاکستانی انہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یار انڈیا اور پاکستان میں فرق کوئی نہیں ہے میں یہاں پہ شراب نہیں پی سکتا پبلکلی کاملوں میں پی سکتا ہوں وہ انڈیا جائے گا نا اس کے لیے ایک بات کہ وہ کسی اوپن پلیس پہ بیٹھا ہوا ہے پبلک پلیس پہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ بیئر پینا چاہتا ہے وہ بلا کیوں پریفر کرے گا کہ پبلک پلیس میں تو پاکستان اس نے پی نہیں انڈیا میں پبلک پلیس بلکل آپ کو اپنی طرح کا محول نظر آ رہا ہوگا بلکل اپنی طرح کے لوگ اپنی طرح کی باتیں اپنی طرح کی سٹائل سب کچھ نظر آ رہا ہوگا یورپ میں نہیں کر سکتے یورپ بلا کیا ہے ساپ پتہ لگتا ہے آپ یورپ میں یہ تو انڈیا کے ایسا ایسا لگتا ہے جیسے آپ پاکستان میں ہو یہی پہ میں ایک چیز ایڈ کروں گا یہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ کو اپنی طرح کا محول نظر آتا ہے جب ایک ٹورسٹ آتا ہے یورپ سے یا یو ایس سے سے یا یوکے سے جہاں سے زیادہ ریونی بھی آتا ہے جہاں سے زیادہ ریچ لوگ بھی ہیں جو ٹورسٹ زیادہ کرتے ہیں وہ جب ادھر آئیں گے تو وہ چاہیں گے کہ وہی ایک آدمی جو ڈرنگ کرتا ہے تو وہ چاہے گا کہ یہاں پر بھی اس کو اسی طرح سے ملے کیونکہ اس کی ایک عادت بن چکی ہوتی ہے اس چیز کی سگرٹ پینے والا سگرٹ نہیں روک سکتا تو اسی طرح اس کی بھی ہے اب میرا مدہ وہی ہے ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر ٹورسٹ بڑھائیں وہاں پر پھر ایک کٹ سب سے بڑا آگے اس کے اوپر لگ جاتا ہے آپ نے روڈز بنا لی آپ نے ہوترز بنا لی ہے اب آپ کی بات سے بلا کیا لگ رہا ہے گوہ اب انڈیا کے بار بات ہو رہی تھی گوہ کیا ہے اتنا سا اور اتنا سا کرنا گوہ کی ایکانومی جو ہے نا وہ اگر ٹورسٹ وہاں پہ نہ آئے تو گوہ کے مرخل حالات بلکل نہیں مختلف ہوں ایسی ہے کوویٹ میں اس کی بڑی سٹوریز آئی تھی اب گوہ گوہ میں ٹورسٹ جس طرح جاتا ہے اگر وہ جو ٹورسٹ کو دیتے ہیں جو فیسیلٹیز دیتے ہیں اس میں شراب بھی ہے اگر وہ دینا بند کر دیں تو ٹورسٹ کی ایک اچھی خاصی تعداد میں کمی واقعہ ہو جائے گی کہ یار اب ہمیں مینج کرنا پڑے گا کیونکہ ٹورسٹ پسند نہیں کرتا کہ انہیں ایک بیگ رکھیا ہوئے بیگ میں لا تعداد اپنا سمان سپا لے گا کہ شراب کی بوتلیں سمالے گا صحیح جب اسے پتا ہوگا وہاں جاؤں گا مجھے مل جائیں گی تو اسے کیا ضرورت ہے یہ تو سپاٹ پہ خریدنے والی چیز ہے یہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ نے کہا یہ ایک ایسی چیز ہے نایاب چیز ہے جو فلانے ملک کے فلانے شہر میں ہی ملے گی کہیں اور نہیں ملے گی تو پھر تو سمجھ میں آتی کہ آپ اس کو لے گی شراب ہے تو وہ کم ہو جائے گا پاکستان میں اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ مانگتے رہتے ہو جب بھی دیکھو میں نے تو یہی دیکھا جنرلزم میں آکے بھی یہی دیکھا کہ مورو لیس ہم لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں ادار دے دے مورو لیس بچا نہیں کوئی ہوا جو بھی آیا ہے جو کہتا ہے نا میں اس پر یقین نہیں کرتا اس نے زیادہ ادار لیتا ہے بے بلیسی ہے بے بلیسی ہے باتیں ہیں نا سیاستوں میں آگے آپ کرتے ہیں تو میں نہیں لیتا اس کے حکومت میں ریکارڈ نکال کے دیکھو تو سب زیادہ اس نے لیا ہوتا ہے ایسی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اسی طرح سے زندگی گزار نہیں ہے ہم تو ہنسلہ پیدا کرو ہم مجھے نہیں سمجھاتی کہ یار ہم لوگوں نے کیا سیکھیں ویلیوز ہوتی کیا ہے اقدار ہوتی کیا ہے کیا ہوتی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے بغیر کسی وجہ کا جھک رہی صحیح وجہ ہوگی تو جھک جائیں گے بالکل ہی کہ ہم آرے ہاں تو ایک کردن نہیں جھک سکتی یا اکڑ گم ہے کہ یا تم لوگ پاگل تو نہیں پوری دنیا میں یہ فارمولا ہے نہیں تمہارے کلے پاکستان میں تم نے بنایا ہویا ہم یہ گردن بھی جھکتی ہے ہم کب جھکتی ہے پتہ ہے کہ اس وقت یہ گردن نے جھکنا ہوتا ہے ہم اتھے ساڑے گا باتیں ہم کرتے ہیں پریکٹیکل بلکل زیرو ہیں یہ تو ریالیٹی ہے چوبیس کے چوبیس کے ہنڈے تو ہم نے گردن ایسے کر کے جھکائی ہوتی ہیں باتوں کے لیے کہتے ہیں ہم گردن نہیں جھکنی چاہیے تو بندہ کہنا تیری بھی چھکی ہے وہ کہنا نہیں ایف لانا کم ہو ایسی تکیتا ہے نہیں نہیں ہوتا ان چھڑوں پرے اپنی بات آئی تھی چھڑوں پرے کسے دی گا لائے تھی کینٹہ لا کے اس پر بات کرتے ہیں ہم لوگ اس طرح کی چیزوں کو اس لیے کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ریال ایک چیرے کے ساتھ رہنا ہے ایک شخصیت کے ساتھ رہنا ہے تو آپ کو منافقت چھوڑنی پڑے گی جھوٹ چھوڑنا پڑے گا اگر آپ نے دو دو چیرے کے ساتھ دو دو شخصیات کے ساتھ رہنا ہے کہ پبلیکلی آپ کی ایک عجیب شخصیت آتی ہے جس میں آپ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ لی آپ بالکل مختلف بات کر رہے ہوتے ہیں خان صاحب اس کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا آپ کے ٹائم کا ناظرین آج ہم نے دو ملکوں کو ڈسکس کیا ایک پاکستان اور ایک انڈیا ہم نے ایک ایسی چیز جو پاکستان کے اندر بین ہے اور انڈیا میں پبلیکلی اس کی کمپین ہو رہی ہے اور اس کو ایک عام ضرورت کا حصہ بنا دیا گیا ہے اس کا کمپیریزن کیا دیکھیں چوائیس آپ کی ہے فیصلہ حکمرانوں نے کرنا ہے لیکن کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں ہمیں اپنی آواز ریز کرنی ہوں گی ہمیں اپنے ملک کے لئے حق سج اور امانداری سے کام کرنا ہوگا اور بولنا ہوگا With that I thank you very much for this Please like and do comment on this podcast